عمرانہ سنو تمہیں یتیم خانے کی مالکن بلا رہی ہیں جاؤ جا کر ان کی بات سن کر آ جاؤ میری دوست مجھے اطلاع دے کر چلی گئی میں حیران ہوئی کہ مالکن مجھے کیوں بلا رہی ہے وہ تو کسی سے سیدھے مو بات تک نہیں کرتی تھی اب اچانک سے مجھے بلانے کا کیا مقصد ضرور کسی بات کو ڈھونڈ کر مجھے ڈانٹنے کے لیے ہی بلایا ہوگا دل ہی دل میں یہی سب سوچ تھی میں یتیم خانے کی مالکن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی میں نے دروازہ بجھایا تو اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی اس کا چیرہ معمول سے زیادہ کھلا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہے مجھے حیرت تو ہوئی کیونکہ اس کا موڈ بہت ہی کم ٹھیک رہتا تھا ہر وقت دوسروں پر چلانے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا یہ اس کا بہت ہی پسندیدہ مشکلہ تھا لوگوں کو پریشان کرنا اور انہیں نیچہ دکھانا میری بھی بہت بار اس سے بحث ہو چکی تھی میں اندر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کوئی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے میں نے سامنے نگاہ دڑھائی تو وہاں سوفے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود تھی میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں اور اتنے سالوں میں یتیم خانے میں مجھ سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا میں نے دھیرے سے سلام کیا مالکین نے میرا تعرف کروایا اور کہا کہ یہ عمرانہ ہے جب ایک ماں کی تھی تب اس کا باپ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کے بعد سے ہم یتیم خانے میں ہی اسے پال پوس رہے ہیں مجھے مالکین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ لوگ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہے تھے کہ میں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے اور یتیم خانے میں کتنے عرصے سے ہوں میری عمر کیا ہے وغیرہ وغیرہ مجھے عجیب تو لگ رہا تھا لیکن میں مالکین کے در سے چپ چاپ جواب دیے جا رہی تھی مالکین نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ خاص طور پر تم سے ہی ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں دراصل انہیں ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یتیم خانے میں آ کر کسی لڑکی کو ڈھونڈا جائے جس سے باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ اتا پتا نہ ہو کیونکہ یتیم خانہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکیاں زیادہ باہر نہیں جاتی آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز طرار بھی نہیں ہوتی یتیم خانے کی مالکین کے یہ بات سن کر مجھے زور سے ہسی آئی مگر میں نے کنٹرول کر لی کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کہ یتیم خانے کی لڑکیوں کو باہر کا کچھ اتا پتا نہ ہو حالکہ انہیں لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے ہم لوگوں نے زندگی کو ایک الگی نظریہ سے دیکھا ہوتا ہے اور بڑھتا ہوتا ہے اس لئے ہم بہت جلد لوگوں کی حقیقت جان لیتے ہیں لوگوں کی بہت اچھے سے پہچان ہوتی ہیں اور میں تو حد سے زیادہ تلخ بھی تھی مجھے لوگوں کے منافقت بلکل پسند نہیں تھی اگر کوئی مجھ سے کچھ بھی غلط بات کہتا تو میں وہی موپر جواب دے دیتی حالکہ میں جانتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بدزبانی ہوتی ہے لیکن میں یہاں رہ رہ کر اتنی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ ہر بات کو غلطی انداز میں لیتی اور سمجھتی تھی مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھنی چاہیے اس سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے بہت ہی چھوڑی عمر میں یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا جب میں صرف ایک ماں کی تھی وہ چاہتے تو مجھے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے لیکن مجھے بوجھ سمجھا اور یہاں چھوڑ گئے میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو چکی تھی اور یتیمی میں ہی پلی بڑی تھی بچپن سے لے کر اب تک میں مالکین کی بہت بار مار کھا چکی تھی اور اس کی باتیں سن چکی تھی وہ ہم سب کو غلاموں سے بھی بتر طریقے سے رکھتی تھی اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ بورا سلو کرتی تھی یتیم خانے میں میری کسی بھی لڑکی سے نہیں بنتی تھی سوائے ایک لڑکی کے سمرہ جو میری بہت ہی اچھی دوست تھی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور اسی کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتی تھی یتیم خانے میں کھانے کے نام پر صرف اور صرف مزاکی ہوتا تھا یہاں جب بھی کھانا آتا تو وہ اس قابل ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی انسان کھائے یوں لگتا تھا جیسے کسی جیل کے قیدیوں کے لیے کھانا آیا ہے دراصل یتیم خانے میں جو بھی فنڈ آتے تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ فنڈ تو وہ مالکن اپنے پاس رکھ لیتی تھی اور باقی بچے کچھے فنڈ کو ہمارے اوپر خرج کرتی تھی یتیم خانے کی صفائی بھی ہم لوگ ہی کرتے تھے پڑھائی کے نام پر بھی مالکن نے ہمارے ساتھ مزاکی کیا تھا ایک ناتجربے کارڈ ٹیچر کو گلوا کر نام کی پڑھائی کرواتی تھی حالکہ اسے ہماری تعلیم کے الگ سے پیسے ملتے تھے وہ ایک ڈاکو تھی ڈاکو کہنا ٹھیک ہی ہے کیونکہ جو پیسے ہمارے فلاہ و بہبود میں لگانے چاہیے تھے وہ سب وہ اپنے پاس رکھتی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھی یتیم خانے کی مالکن بہت ہی موٹی تھی اور مجھے بہت بری لگتی تھی ویسے بھی یہاں پر کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جسے یتیم خانے کی مالکن پسند ہو سب ہر وقت اس کے بارے میں غلط باتیں ہی کرتے رہتے تھے اس نے ہر ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلو کیا تھا کہ کسی کے دل میں بھی اس کے لیے اچھی جگہ نہیں تھی بس جہاں سے اسے پیسے نظر آتے تھے وہیں اس کے اندر کی نرمی باہر آ جاتی تھی ابھی بھی اس عورت اور مرد کے سامنے بیٹھی خوش آمدی لہجے میں بات چیت کر رہی تھی میں جانتی تھی کہ اس نے بہت موٹی رقم ہتھیالی ہوگی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے یتیم خانے کی بہت سے لڑکیوں کی تصاویر انہیں دی تھی ان میں سے تم ہی پسند آئی ہو اب یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ تمیز سے بیٹھو اور عدب سے پیش آنا اس رشتے سے منع مت کرنا میں جانتی تھی کہ یتیم خانے کی مالکین ایک طرح سے میرا سودھا کر رہی ہے مگر وہ عورت اور اس کے ساتھ موجود لڑکا بہت ہی سنجے ہوئے لگ رہے تھے ایک پل کو میں نے حساب لگایا کہ اگر میری شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے تو میری جان اس یتیم خانے اور اس کی مالکین سے چھوٹ جائے گی اور میں اپنے زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی اگر میں یہی رہی تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی نہ ہی میں یہاں سے نکل سکتی ہوں مجھے اگر ایک موقع قدرت دے ہی رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہی سوچ کر میں نے ایک مسکراہت اپنے چہرے پر سجائی اور یتیم خانے کی مالکن کو اس کے ہی انداز میں جواب دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے میری اتنی فرما برداری دیکھ کر وہ حیران ہو گئی یقین تو اس سے نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم کچھ دن میں آپ کو جواب دے دیں گے جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو یتیم خانے کی مالکن مجھ سے کہنے لگی تم اتنی ٹیڑی لڑکی ہو میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں تو تم نے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے میں نے اس سے کہا کہ تمہارے سے بحث کر کے کوئی فائدہ ہے بھی نہیں اس لئے میں نے ہاں کر دی تم نے اتنے پیسے جو ہتھیائیں ہیں تو ان سے مطلب رکھو نہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو میری بات سن کر اس کا مو بن گیا اس کے خیال میں تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی تھی مگر میں بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھی میں واپس اندر آئی تو میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا عمرانہ مالکن نے تمہیں کیوں بلایا تھا کیا اب پھر سے ڈانٹ رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ نہیں ڈانٹ رہی تھی اب کی بار تو میری قسمت چمک گئی ہے وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آخر کیسے میں نے اسے سارا واقعہ کیے سنایا اور بولی میں ہاں کر چکی ہوں میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ایک اچھی مستقبل کی تلاش میں اپنے آپ کو ساغبت کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہوں کیا یہ کچھ غلط ہے سمرہ کہنے لگی نہیں مگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤگی تم نے بینا ان دونوں سے اکیلے میں بات چیت کیے یہ فیصلہ کیوں نے لیا تمہیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں بتا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے یا پھر صحیح کیا ہے اور یہ بھی نہیں جانتی کہ اس فیصلے کے اثرات مجھ پر کیا ہوں گے لیکن میں اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاں سے جانے نہیں دے سکتی اور تم پریشان مت ہو میں جل سے جل تمہیں بھی یہاں سے باہر نکالنے کا بندوست کروں گی اور دیکھنا ایک دن میں اس یتیم خانے کی مالکین سے ہر ہر ظلم کا بدہ لے کر رہوں گی پوری رات میں آنکھوں میں خواہ بھی سجاتی رہی وہاں رہنے والی ساری لڑکیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اب اس یتیم خانے میں نہیں رہوں گی جلدی یہاں سے رخصت ہو کر ایک بڑے گھر میں چلی جاؤں گی سب خسر پھسر کر رہی تھی اور اس بات سے جل بھی رہی تھی اور کچھ تو تجسس کے مارے میرے ارد گرد جمع ہو چکی تھی انہیں کوئی چٹھارے دار کہانی چاہیے تھی مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے نکل کر سب سے پہلا کام کیا کروں گی میں بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر اپنے باپ سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہتی تھی مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی میرے لئے تو میرا باپ مر چکا تھا سالوں پہلے اگر وہ کبھی مر کر واپس آتا بھی تو میں اسے پہچانے سے ہی انکار کر دیتی ویسے بھی مجھے اپنے باپ کی شکل تو یاد ہی نہیں تھی ایک ماہ کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ کون اس کا کیا لگتا ہے اس لئے اس دنیا میں لوگوں کی بھیڑ میں اگر کہیں وہ مجھے دکھ بھی جاتے تو میں نہ تو انہیں پہچان پاتی اور نہ ہی وہ مجھے پہچان پاتے اس لئے میں آرام سے اس شہر میں رہ سکتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اببہ اب کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور نہ ہی میں یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی تھی مگر سمرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو سب سے پہلے اپنے اببہ سے ملنے جانا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں یاد کرتے ہوں سمرہ میری طرح بلکل بھی نہیں تھی وہ بہتی نرم دل کی لڑکی تھی اور ہمیشہ دوسروں کو موقع دینے پر یقین رکھتی تھی میں ایسی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم دونوں کے بیچ دوستی بہتی گہری تھی ہماری دوستی کی شروعات بھی بہتی الگ طریقے سے ہوئی تھی مجھے یاد ہے میں اس وقت سات سال کی تھی جب سمرہ یہاں پر پہلی بار آئی تھی وہ بہت زیادہ دری ہوئی تھی اور مالکین کا رویہ اسے بہت خوف زیادہ کر رہا تھا اس کے امہ اببہ کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تھی اور اس کے سب کے چچا نے اس کے اببہ کی جائدات پر قبضہ کر کے اسے یتیم خانے چھوڑ دیا تھا وہ لا وارث یہاں ملی تھی مالکین اسے اندر لے آئی سب لڑکیاں اسے عجیب عجیب نظروں سے گھو رہی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی مالکین نے غصے سے کہا کہ اپنا رونا دھونا بند کرو اب تمہیں کوئی لینے نہیں آئے گا تمہیں یہی رہنا ہے مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا کہ وہ ایک بچی پر ایسے چلا رہی ہے اس لئے اس کے جانے کے فوراں بعد ہی میں اٹھ کر آنکھوں میں دیکھا جہاں سے آنسو ٹپک رہے تھے پھر میں نے اس کی آنکھیں ساف کی اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو اب تم اس پوری دنیا میں اکیلی ہو تمہارا کوئی رشتے دار نہیں ہے لیکن آج سے میں تمہاری دوست ہوں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں پر بھروسہ مت کرنا نہ ہی ان سے کوئی امیدیں لگانا اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس دن کے بعد سے میری اور سمرہ کی ایسی دوستی ہوئی جو آج تک نہیں ٹوٹ پائی تھی وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی یہاں رہنا سیکھ لیا تھا اور اب تو بہت سال گزر گئے تھے میں نے سمرہ کے علاوہ یتیم خانے میں کسی بھی اور لڑکی سے دوستی نہیں کی میری واہی دوست سمرہ ہی تھی اور وہ میرے لئے بہت زیادہ اہم تھی اس میں میرا پکہ ارادہ تھا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی سب سے پہلے سمرہ کو یہاں سے لے کر جاؤں گی چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا وہ فطری طور پر ایک در پوک لڑکی تھی اور ذرا ذرا سی چیز پر رونے لگتی تھی اب بھی جب اس نے سنا کہ میں یہاں سے جانے والی ہوں اور میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو وہ یہ سن کر بھی رونے لگ گئی حالکہ وہ میرے اوپر ظاہر نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پر رک جاؤں اور اپنے خوابوں کو چھوڑ دوں کیونکہ ہماری دوستی تھی ہی ایسی ہم ایک دوسرے کیلئے سب کو چھوڑ دینے پر راضی ہو جاتے تھے مگر اب اپنے آنسو مجھ سے چھپا رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں سے باہر تمہارے اور اپنے ہم دونوں کے لیے ہی جا رہی ہوں تم رو مت صرف میرا انتظار کرنا وہ بار بار مجھ سے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ غلطی نہ کر دے نہ جانے کن لوگوں کو وہ مالکین ڈھونڈ کر لائی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہو اس لئے تم ایک بار پھر اس بارے میں سوچ لو میں نے اس سے کہا دیکھو میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں جو ڈر جاؤں میں یہاں سے ایک بار اگر باہر نکل گئی تو یقین مانو ہم دونوں کی زندگیاں بہت ہی آسان ہو جائیں گی اور ہمیں ایک بار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل جائے گا ہم اس جنگل سے نکل جائیں گی پھر میں اسے اگلے کئی دن تک اس بارے میں سمجھاتی رہی ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے میری دوست سے بھی ملے انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کرنے کی بے حج جلتی ہے ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ اتنے بڑے امیر گھر سے آئے ہیں اور امیر لوگ ہیں اس کے باوجود وہ مجھ جیسی ایک یتیم خانے میں پلنے والی غریب سی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں میں نے تو سنو رکھا تھا کہ یہ امیر لوگ ہمیشہ اپنے جیسے ہی لوگوں میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں مگر یہاں تو الٹا ہو رہا تھا کچھ تو عجیب تھا انہوں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا کہ یتیم خانے کی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں تیز طرار نہیں ہوتی مگر یہ بہانہ تو مجھے بالکل ہی بوگس لگ رہا تھا اصل کہانی کچھ اور ہوگی خیر میرا رشتہ ایک چھوٹی سی تقریب میں پکا کر دیا گیا اس تقریب کا انعقاد یتیم خانے میں ہی کیا گیا تھا آج یتیم خانے کی تمام لڑکیاں بہت خوش تھیں کیونکہ آج انہیں اتنے عرصے بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا لڑکے والوں نے خود ہی انتظام کیا تھا ان کی طرف سے صرف ان کی قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے رات کے وقت میں اپنی انگلی میں سجی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی میں کسی کے نام سے جڑ گئی تھی منصوب ہو چکی تھی کسی سے لیکن میرے دل میں کوئی بھی جذبات نہیں اُبھر رہے تھے دل بالکل خالی سا تھا اور بہت سے شکوک و شبات میرے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن میں اس سب کا ذکر سمرت سے نہیں کر رہی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائے اور مجھے میرے ارادے سے پیچھے ہٹا دے کچھ دیر بعد لڑکے والوں نے اعلان کیا کہ ہم نکاح کے لئے اگلے جمعہ کو آئیں گے تیاریاں وغیرہ ہو گئیں اور میری ہونے والی ساس نے میری لئے اچھا جوڑا بھی بھیجا اس سب کے دوران جتیم خانے کی مالکین نے اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر لئے تھے میرے سسرار والوں سے بھی کبھی کس چیز کے نام پر ان سے پیسے لیتی تو کبھی کسی چیز کے نام پر میں اچھے سے جانتی تھی وہ یہ سب پیسے اپنی جیب میں ڈالنے والی ہے نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئی تو وہ سب لوگ نکاح کے لئے آ گئے میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان سے میری شادی ہونے والی ہیں میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اور وہ ہے بھی بہت ہی امیر اب ہم لوگ ایک امید بان رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہمیں مل ہی جائے گا مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا پہلی بار زندگی میں اتنے زیورات میں نے تھے اور اتنا تیار ہوئی تھی میں بہت حسین لگ رہی تھی سب ہی میری تعریف کر رہے تھے پھر باہر شور مچ گیا کہ بار رات آ گئی یتیم خانے کی مالکین باہر کھڑی استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اندر آ گئے جو ہی میری نظر سامنے کھڑے دولے پر پڑی میری تو چیخیں ہی نکل گئیں کیونکہ وہ تو ایک اڈھیر عمر کا آدمی تھا اب تک جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ ہینسوم لڑکا ہی میرا ہونے والا شہر تھا جو شروع سے لے کر اب تک مجھ سے ملتا آیا تھا اور رشتہ کرنے کے وقت بھی وہ ہی میری ساس کے ساتھ آیا تھا اور مگنے کے وقت بھی یہ سب کیا ہے میں حیران ہوئی میں نے یتیم خانی کی مالکین سے کہا کہ میری مگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی یہ کون ہے میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں میری بات سن کر وہ بولی تم پاگل ہو تمہاری مگنی ایک اڈھیر عمر کے آدمی سے ہی ہوئی ہے وہ تو بس تم منع نہ کرو اس لئے میں نے اس نوجوان کو ادھر ہی رکھا تو وہ دراصل اس کا چھوٹا بھتیجہ ہے تم سے یہ بات چھپائے رکھی میں جانتی تھی کہ تم ایک اڈھیر عمر سے شادی کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہوگی اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ہمارا تماشاں مت لگاؤ اس نے تو مجھے صحیح فسا دیا تھا میرے پاس اور کوئی چارہ بچہ بھی نہیں تھا بارات دروازے پر کھڑی تھی اسے واپس بھیجوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سمرہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہو تو ابھی ہی منع کر دو لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں منع کر دوں گی تو میرے خواب کیسے پورے ہوں گے یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی چلو کچھ دن اس کو برداشی کر لوں گی یہی سوچ کر میں نکاح کے لئے مان گئی وہ بوڑا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا میں نے تو اب تک اس کو بسورت نوجوان کی سپنے سجائے تھے اس لئے اچانک سے اسے قبول کرنا میرے لئے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا میں نے اپنے دل کو راضی کیا اور آخر کار نکاح کے لئے ہاں کر ہی دی نکاح ہو جانے کے بعد میرے جذبات بالکل ہی الگ تھے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جسے میرے سارے خواب چھن گئے ہوں نکاح کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری رخصتی بھی ہم آج ہی کریں گے حالکہ اس سے پہلے یہ بات ہی نہیں کی گئی تھی کہ رخصتی نکاح والے دن ہی کر جائے گی بہرحال اب میں کچھ بھی بولتی یا کچھ بھی کرتی سب کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا تھا یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی سمرہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ یہ سب لوگ بہت ہی عجیب برطاو کر رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے چیزوں کو چھپانے کا شوق رکھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی پہلے بتانا چاہیے تھا کہ رخصتی آج ہی ہوگی میں جانتی تھی یہ سب یتیم خانے کی مالکین کی چال ہے اسے تو صرف پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے میری زندگی برباد ہو یا آباد ہو اس سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا ناچار مجھے رخصت ہو کر اس کے ساتھ آنا ہی پڑا راستے بھر میں وہ عجیب عجیب طرح سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہے تھے ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں انجان ہوں اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے راستے میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جسے میں اپنی ساس سمجھ رہی ہوں وہ دراصل میری ساس نہیں ہے بلکہ وہ تو اس نوجوان کی ماں ہے کتنا عجیب ہو رہا تھا نا یہ سب اپنا جانے آگے جا کر کن کن رازوں سے پردے اٹھنے والے تھے میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی اتنے بڑی کاری میں پہلی بار بیٹھی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ پیسے والے لوگ تھے ایک وقت تو میں نے سوچا کہ کیا بتا یہ بھی دھوکہ دہی ہی ہو خود کو امیر بتا کر وہ مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں مگر پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے ان کے عادات و عطوار سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ پیسے والے ہیں ایک گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد ہم لوگ کوٹھی کے باہر آ کر رک گئے اتنی بڑی کوٹھی اتنا آلی شان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا دل خوشی سے بھر گیا کہ اب سے اس کوٹھی میں میں راج کروں گی کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات میں بھول گئی تھی اور بلکل ہی مگنسی ہو کر اس کوٹھی کو دیکھنے لگی لیکن پھر تبھی کسی عورت کی آواز مجھے واپس ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی میں اس کے ساتھ کوٹھی کے اندر آ گئی کوٹھی باہر سے جتنی آلی شان تھی اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی میں تو ہنکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی لوگ مجھے دیکھ کر عجیب عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں نے خود کو فوراں سے سنبھالا اور دوبٹہ صحیح کیا کہ میں تو دلہن ہوں مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے میں اس سب سے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی ایک تو بھوڑے کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تصویریں بنانے کا کوئی شوق نہیں تھا اور دوسرا اب میں کافی تھک چکی تھی صرف آرام کرنا چاہتی تھی لیکن یہاں پر کسی کو یہ سب بول نہیں سکتی تھی یہ تیم خانے کی کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ نہیں آئی تھی یہاں تک کہ سمرہ کو آنے کی اجازت بھی مہنکین نے نہیں دی تھی حالانکہ اس کا بہت دل تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے مووی بویرہ کے سیشن سے فارق ہو کر مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا میرا بالکل دل نہیں دگ رہا تھا کہ اپنے شہر کو دیکھوں لیکن مجھے اس کے انتظار میں جاگ نہیں تھا تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا میں نے اسے الگ نظر سے دیکھا تو مجھے پتا چلا وہ بہت ہی گریس فل ہیں اور بہت ہی زیادہ ہینڈ سم لگتے ہیں میرے دیکھنے کا نظریہ بدلا تو مجھے ان میں بہت سی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں وہ بہت دھیمے مزاج کے تھے میری شادی کی پہلی رات بہت ہی اچھی گزری تھی میں جو کچھ دیر پہلے سب چیزوں کے بارے میں غلط ہی سوچ رہی تھی اب میری سوچ یکسر ہی بدل چکی تھی اگلے دن سمرہ سے ملنے کے لیے میں یتیم خانے چلی گئی وہ بہت زیادہ خوش تھی میں نے اسے بتایا کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہوا دیکھو میں کتنی خوش ہوں ولی میں وغیرہ سے پاری کھو جانے کے بعد شادی کا تیسرا دن تھا جب ایک دن اچانک سے گھر میں بنے تیہ خانے میں میں چلی گئی وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا تو مجھے حیرت تھی کہ اس کمرے میں کیا ہوگا میں نے دروازہ کھولا تو وہاں سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اس میں بہت سے مرد اور عورتیں اور ساتھ میں بچے تھے یوں لگتا تھا کسی تقریب میں لی گئی تھی ابھی وہ تصویر میں دیکھی رہی تھی تب ہی میرے شوہر میرے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تصویر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کی ہے اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا لیکن ہم ایک تقریب میں گئے تھے اس وقت اس کی بیوی بھی آئی تھی ہم سب نے مل کر ایک ساتھ تصویر لی تھی مجھے کاروبار میں مصروف رہ کر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اس لئے کبھی شادی کر ہی نہیں سکا اب چپ کی تو اتنی پیاری بیوی ملی ہے میں ان کی بات سن کر مسکرا اٹھی دن یوں ہی خوبصورت گزر رہے تھے ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے انہیں اس طرح سنجیتا میں نے بہت ہی کم دیکھا تھا ایسے کیا بات ہو گئی تھی جو وہ اتنا زیادہ پریشان لگ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے کیا انہوں نے پھر مجھے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا کہ تمہارے اببہ تمہیں ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے ہیں یہ سن کر میں اچھل گئی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اببہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یتیم خانے گئے تھے اور وہیں سے انہیں پتا چلا کہ تمہارے شادی ہو گئی ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اببہ ہی دراصل کہ تم میرے اس دوست کی بیٹی ہوگی یہ کیسا اتفاق ہے میں حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور ایک بار بات کرنا چاہتے ہیں اگر تم چاہو تو ان سے جا کر مل لو میں نے غصے سے کہا نہیں انہوں نے اتنے سالوں میں کبھی بھی میری پرواہ نہیں کی اور مجھے یتیم خانے میں ڈلوا دیا تو اب مجھ سے ملنے کے لئے کیوں آ رہے ہیں پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم ایک بار جا کر ان سے مل لو اور ان کی بات سن لو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی وجہ ہو اب اپنے شوہر کی بات میں ٹال نہیں سکتی تھی اس لئے ہاں کر دی اور اگلے ہی دن ایک ریسٹورنٹ میں اپنے بابا سے ملنے کے لئے چلی گئی اتنے سالوں بعد اپنے بابا کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی میرے اندر کوئی جذبات نہیں آ رہے تھے یوں لگتا تھا ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے جیسے ہم دو اجنبی ہوں اور اکچانک سے ٹکرا گئے ہوں وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے چہرے پر ندامت صاف نظر آ رہی تھی لیکن میرا ارادہ ان کی بات سننے کا بلکل بھی نہیں تھا میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے کہنے پر یہاں پر آئی تھی کیونکہ ان کی بات کو میں ٹال نہیں سکتی تھی پھر میرے باپ نے حمد کر کے کہنا شروع کیا میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تمہیں یتیم خانے چھوڑ کر آنے کے بعد میں نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی دوسری بیوی کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہا تھا لیکن اتنے سال بیٹھ گئے ہمارے ہاں ایک بھی اولاد نہیں ہوئی میں نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ شادی کی تیسری بیوی سے بھی میری ایک بیٹی ہوئی لیکن پھر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اس کا کہنا تھا کہ میں ایک خود غرض باپ ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے خود غرضی ہی میں تمہیں یتیم خانے میں ڈروا دیا تھا اور تمہارا دھیان نہیں رکھا تھا اور جس بیٹی کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا وہ خود ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی میری بیوی بیٹی کی بات بہت زیادہ سنتی تھی اور وہ اس کی بہت لادلی بھی تھی اس نے جب اس نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا تو وہ اس سے اساتھ لیے اپنے میں کے چلی گئی نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں میری بیوی نے بھی مجھ سے طلاق لے دی ہے اب میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں کہنے کو میری دو بیٹیاں ہیں لیکن ایک کو میں نے خود چھوڑا اور دوسری مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئی مجھ جیسا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا جب مجھے پتا چلا کہ تم میرے دوست کے بیوی بن گئی ہو تو یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی دراصل میں تمہیں دھونٹے دھونٹے یتیم خانے چلا گیا تھا پرانے ریکارڈز نکلوائے اور تمہارا پتا کروایا یتیم خانے کی مالکی نے مجھے بتایا کہ تمہارے تو شادی ہو گئی ہے اور تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا تمہارا پتا بھی دیا تمہیں دھونٹے دھونٹے یہاں آیا تو پتا چلا یہ تو میرے اپنے ہی دوست کا گھر ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے اس طرح سے ملاقات ہوگی میری اپنے دوست سے زیادہ بنتی نہیں ہے بس وہ میرے پرانے محلے کا دوست تھا میرا کاروبار وغیرہ سب ڈوب گیا اور میں غریب ہو گیا لیکن وہ اتنا ہی امیر ہوتا جا رہا ہے مجھے اسے نفرت ہے تم اس سے طلاق لے لو اببا کی بات سن کر میں نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا وہ ایک بار پھر سے میری زندگی اپنی خود غرضی اور نفرت کی وجہ سے تباہ کرنے جا رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ اب آپ دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں مجھے اپنے شور سے بہت محبت ہے بے شک شروع میں مجھے ان سے محبت نہیں تھی لیکن اب وہ میرے لئے بہت ہی عزیز ہو چکے ہیں اب آپ میری زندگی سے نکل جائیں اور میری زندگی کو خراب کرنے کے لئے دوبارہ میری زندگی میں مت آئیں جو کچھ آپ نے گزرے سالوں میں کیا وہ ہی کافی ہے شکر ہے میں آپ کے ساتھ پلی بڑی نہیں ہوں ہمیشہ سوچتی تھی کاش میں آپ کے ساتھ رہتی لیکن اب میں شکر کرتی ہوں ورنہ آپ کی اس خود غرضی کی وجہ سے میں خود بھی خود غرض بن جاتی اور نہ جانے مجھے کیا کیا سہنا پڑتا دوبارہ میرے شور سے رابطہ مت کرنا آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں صرف انہیں کی وجہ سے بیٹھی ہوں ان کی بات کا مان رکھنے کے لئے کوئی شوق نہیں ہے میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس آگئی تھی پیچھے اببہ مجھے آوازیں دیتی رہے میں نے اببہ کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھ لی تھی میں سمجھ گئی تھی میری شور کی دولت کی وجہ سے وہ مجھ سے ملنا چاہ رہی ہیں جبکہ وہ اس بات کو کافی عرصے سے جانتے تھے کہ میں شادی کر کے انہیں کے دوست کے گھر میں رہ رہی ہوں اور وہ ملنے کے لئے اب آ رہے تھے ان کی ساری چالیں مجھے اب اچھے سے سمجھ میں آ رہی تھی اس دن میں نے سارا قصہ وہیں ختم کیا اور سرشاری سے گھر واپس چلی آئی میرے شور نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ اب آپ مجھے کبھی بھی اس بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں ان سے ملوں یا بات چیت کروں ہاں وہ میرے بات ہیں اس ناتے میں تھوڑی سی ان کی مدد کر سکتی ہوں میرے شور نے کہا کہ اس نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا دراصل اس نے غلط انسان پر بھروسہ کر کے اپنا کاروبار اس کے ہاتھ میں سون دیا تھا اور اسی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا اور وہ صرف وقت ضائع کرتا رہتا تھا اور میں نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار کھڑا کیا اس دن کے بعد سے یہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا خیر تم پریشان مت ہو اگر تم کہتی ہو تو میں اس کی مدد کر دوں گا میں نے اپنے شور کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا وہ بہت اچھا انسان تھا آج مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ہینڈسوم ہونا ضروری نہیں ہے اچھائی تو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے میں اللہ کا بے حد شکر ادا کر رہی تھی کہ میری زندگی میں میرا شور نعمت بن کر آیا ہے میرا ارادہ تھا کہ اب میں سمرہ کو بھی یتیم خانے سے لے آؤں کچھ دن بعد میں اپنے شور کے ساتھ یتیم خانے گئی سمرہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا کہ تم اتنے عرصے بعد آئی ہو میں نے اس سے کہا کہ کچھ کام نپٹا رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی چلو میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں مالکن سے بات کر لی ہے ویسے بھی وہ پیسوں کی بھوکی ہیں اس نے تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت صرف اسی شرط پہ دی ہے کہ ہم اسے پیسے دیں اور ہم نے اسے پیسے دے دیئے ہیں اب چلو تم سامان پیک کرو میرے ساتھ میرے گھر میں ہی جا کر رہو گی پھر میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی یہاں آ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی میرا ارادہ تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے میرے شور ویسے بھی اکثر بزنس ٹرپ وغیرہ پر ہی جاتے رہتے تھے ایسے میں سمرہ میرے ساتھ گھر پر رہتی تو ہم دونوں کے لیے ہی کافی اچھا رہتا تھا ایک ساتھ وقت گزارتے ایک ساتھ ہی باتیں کرتے تھے گزرے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرتے ہیں اب یہی ہماری زندگی ہے